بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج میں آپ کے لئے بہت زبردست اور رزرد دینے والا امساکی نسخہ لے کر آزر ہو رہا ہوں اس نسخہ کے استعمال سے ایسے بھائی حضرات جو کہتے ہیں کہ انہیں امساک کا مسئلہ جانے کے نفس میں ڈیلہ بن پیدا ہو جاتا ہے سختی برگران نہیں رہتی منی بھی ٹھیک ہے سارا مسئلہ ٹھیک ہے لیکن اس کے باوجود نفس میں سختی برگران نہیں رہتی وہ بھائی حضرات جو نسخہ استعمال کر لیں انشاءاللہ اس نسخہ کے استعمال سے آپ کو بہت اچھا رزرٹ ملے گا امساک بھی برقرار رہے گا اور اصحاب کو بھی طاقت ملے گی پٹھوں کو بھی طاقت ملے گی ہم بیستری کرنے کو بھی دل کرے گا اگر منی کمزور ہے منی پتلیت ہے اس کا آپ کو اچھا مغلط استعمال کر لیں اس کے لئے میں نے کافی ویڈیو ڈالی ہوئی ہیں وہ آپ میری چینل پر چیک کر سکتے ہیں منی پڑھا کرنے کے لئے جو سپرم زیادہ کرنے کے لئے یہ نسخہ صرف امساک پیدا کرنے کے لئے اور ٹیمک کے لئے نسخہ کے جو اجزاء ہے وہ آپ نوٹ کر لیں اسانسی چیزیں ہیں اسانی کے ساتھ جو آپ کو کسی بھی دعا کھانا سے مل جائیں گی اور یہ نسخہ آپ نے استعمال کرنا ہے پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس کا آپ کو کیسے رزرٹ ملتا ہے اس سے بے حد امساک پیدا ہوگا اور ٹیمک بڑھے گی اور اصاب کو طاقت ملے گی پٹھوں کو طاقت ملے گی نسخہ یہ ہے کہ آپ نے لینے پان کی جڑ پان کی جڑ جی آپ نے لینی پچاس گرام اور اکر کرا ایک نمبر لینے خالص اکر کرا ایک نمبر پچاس گرام اس میں آپ نے دارچینی ڈال دینی ہے پچاس گرام تین اجزاء ہیں صرف تینوں اجزاء پر یہ مشتبہ نسخہ ہے سارے اجزاء کو آپ نے اچھے طریقے سے پوڈر کر لیں یعنی کہ بریگ پیچھ لینا گرینڈ نہیں کرنا خود کوٹ کر اس کو بریگ کرنا ہے گرینڈ کرنے سے اس کے کافی اجزاء جل جاتے ہیں اس کو خود آپ کو اچھے طریقے سے ہاتھوں سے کوٹ کر رہے ہیں بریگ یعنی کہ کر کے کسی ڈبیو میں خص کر کے رکھ لیں کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ چائے والی آدھی چمچ سبو خالی میدہ ایک گلاس نیم کرم دودھ کے ساتھ کھالیں اور آدھی چمچ شام کو کھانا کھانے کے ڈیر سے دو گھنٹہ بعد کم از کم ایک گلاس نیم کرم دودھ کے ساتھ کھالیں دودھ میں آپ حسب زائقہ شہد بھی ڈال سکتے ہیں قوضہ مصری بھی ڈال سکتے ہیں چینی بھی ڈال سکتے ہیں جو شگر والے مریض ہیں وہ شہد قوضہ مصری کے چینی کے بغیر دودھ کو استعمال کر لیں جس دن ہم مصری کا نیم اس دن آپ ہلکا پھلکا کھانا کھائیں رات کو اور کھانا کھانے کے دو گھنٹہ بعد یا ایک گھنٹہ بعد آپ اس کی ایک چمچ چائے والی کھالیں وقتیں خاصے دو گھنٹہ پہلے پھر کمال دیکھیں گا انشاءاللہ اس نسخہ کے استعمال سے ٹیمگ بھی بڑھے گی نفس میں سکتی بھر کرائے گی نفس کا جو ڈیلے پانے وہ بھی ختم ہوگا بہت ضبط اس نسخہ ہے بزاری عدویات جو انگریزی عدویات استعمال کرتے ہیں اس کی بجائے یہ نسخہ بنا کر رکھ لیں اس کو ویسے بھی استعمال کرتے رہا کریں تو کہہ بھائے انشاءاللہ یہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا جو گرم مزاج والے مریض ہیں سفراغی مریض ہیں وہ جنسخہ استعمال نہ کریں شکریہ تو بھی اور جو بادی مریض ہیں بلگمی جریشہ بلگمارے مریض ہیں وہ جنسخہ استعمال کر لیں ان کے لئے نہیتی زبردست جنسخہ ہے شکریہ تو بھی ارز پانچے وقت کی نواز پوندی کے ساتھ پڑھا کریں توبہ استغفار کیا کریں انشاءاللہ اللہ پاک زندگی بھی آپ کے لئے سانی پیدا کریں گے اور آخرت میں ہوئے اور جنبی ارز نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب جنس سبسکرائب نہیں کیا وہ ہماری جنس کے سبسکرائب کر لیں دعا میں یاد رکھی گا فی ایمان اللہ السلام علیکم سلام علیکم